یہ چل رہا ہے دیکھو یہ ارتھنگ ہوتی ہے بہت خطرناک ہے یہ مگر جو ارتھنگ مار رہا ہے وہ بہت خطرناک مار رہا ہے تو ہائی فرنس ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ڈی جی ڈی کے سٹر اپیسیل اور ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس کے اپنا کریں اور یہ حادثہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا ٹو نیکس کا ہے چار جار بارٹ ایمپلی فائر تو یہ اس میں دکت کے آئے ایمپلی فائر چل رہا ہے مگر جو ارتھنگ مار رہا ہے وہ بہت خطرناک مار رہا ہے کئی بار لگ چکی ہے جس کا ایمپلی فائر ہے اس نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ ارتھنگ مار رہا ہے اور اس نے زیادہ مار رہا ہے کہ لوئے کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا تو اس میں نیچے مطلب سپارکنگ بہت بری کر رہا تھا تو آج ایسے سمجھ سکتے ہو تو آج ہم چیک کر کے اسے دکھاتے ہیں تو سیریج میں ہم نے لگا دیا ہے کون کرتے ہیں تو اس میں بھائی سورٹنگ تو ہے کہیں سے اس لیے جاتے جل رہا ہے اس نے تیج نہیں جلتا ہے تو ارتھنگ چیک ایسے کرتے ہیں یہ ایک تار لگا لو اس میں سیریج میں ایک تار لگا کے سیریج میں دوسرا تار یہاں لگاؤ اس میں لگا دیا تو یہ ہو گئے ہمارا تار تو اسے چیک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو اس میں دیکھو سورٹنگ ہے یہ چل رہا ہے ایمپلی فائر اور پھر یہ ریڈ کلر کا لالوار لگاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے پھر اسے چیک کر کے دکھاتے ہیں تو یہ چل رہا ہے دیکھو یہ ایرسنگ ہوتی ہے بہت خطرناک ہے یہ تو کسی کے سیٹ اپ کو ہاتھ سے نہ لگا ہے کیا پتا اس میں کیا پرابلم ہو کسی کے سیٹ اپ میں تو یہ چیز بہت خطرناک ہے تو یہ ہمارے مین ٹرانس فرمر ہے جو ہمارا یہ یہ پرابلم یہاں سے ہوتی ہے اس میں یہ خراب ہو جاتا ہے یا کہیں سے سپارکنگ کرنے لگتا ہے تب ہوتی ہے پرابلم میں نے پہلے بھی سیٹ ایمپلی فائر ایک دو ایسے ایمپلی فائر کیے ہیں جس سے میں نے صحیح کیا ہے اور آج بھی ہم یہ ایمپلی فائر میں یہ نکالنے والے ہیں اس کی مین اس میں مین میں ہی سورٹنگ ہوتی ہے کہیں سے یا خراب ہو جاتا ہے کہیں سے تو یہ پرابلم آتی ہے سیٹ تو انہوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے مگر ارثنگ بہت مار رہا ہے اس سے یہی پرابلم ہے کہ اس میں کہیں سے کہیں دکت ہے کوئی نہ کوئی تو اسے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں نکالتے ہیں تو جب بھی یہ پرابلم آئے تو مین میں ہی پرابلم ہوتی ہے آنت کہیں سے پرابلم نہیں آتی ہے یہ تو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ ہٹائیں گے ٹرانگفورمٹ کے تو یہاں ٹرانگفورمٹ کے آٹ پٹ ہے تو یہ ہماری مین ہے اور اس کے سارے تار ہم نے اٹھا دیئے ہیں تو اسے نکالتے ہیں باہر یہ باہر ہی ہوتی ہے بہت تو یہ ہم نے لکا لیا ایمپلی فائر سے باہر تو جو ہماری پرابلم ہے وہ اسی میں آئے تو ہم نے یہ نکال لیا تو ہمیں یہ کھولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا آج اور دکھائیں گے کہ یہ فالٹ کہاں آئے یہ خراب ہوگی تو ہم اسے بانیں گے بھی تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ نکالیں گے ہم نے دکھا رہا ہے ہم نے دکھا رہا ہے ہم نے دکھرے سے دیکھتے ہیں تو ہم نے دکھا رہا ہے 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 تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہماری ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ہمارے بارہ بلٹ بجلی والے ہیں یہ بندی ہے اور یہ ہماری ہے تو ہمیں دیکھنے پہلے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ پہلے یہاں سے آتی ہے پرابلم یہاں سے یہ چیک کر لینے ہیں تو یہ ہمارا لگ بھنگ ٹھیک ہے یہ آرٹ پوٹ یہ تو ٹھیک ہے تو اسے دیکھتے ہیں اس میں ہو سکتی یہ پرابلم کیونکہ یہ زیادہ ڈھیلا ہے تو ہمیں یہی سے لگ رہی ہے پرابلم ہمیں یہی سے پرابلم لگ رہی ہے کیونکہ یہاں سے یہ جلا ہوا ہے اور ٹیپ سہی سے لگا ہوا نہیں ہے اور یہ جلا ہوا ہے پرابلم یہاں پہ ہے تو ہم نے یہ ٹیپ بھٹا دیا ہے یہ جو ہمارا ہے وہ گراؤنڈ میں ٹھیک ہو رہا تھا اس میں باہر والی میں اور ایک یہ ہے یہ اندر سے ہے یہ بہار سے ہے یہ چیز ہے اس میں ٹچ ہو رہا تھا اس لئے یہ خطرناک مار رہا تھا آرٹنگ تو ہمارا یہ جو یہاں سے پارکنگ کر رہا ہوگا اور تب ہی اس میں سمیں آرٹنگ آ رہی تھی پورا سیڈ میں امپلی فائر میں پورا سسٹم مار رہا تھا آرٹنگ تو ہم نے یہ پائپ ڈال دیا اس میں یہ پائپ ڈال دیا اور اسے بھی لگا دیتے ہیں اور مار مار دیتے ہیں آر grasses دیں ہی ہی تو ہم نے ٹچ معا رہا دیا اس ٹچ پر ایک بڑھیا کر کے بان دیا اب یہ اس میں گراؤنڈ ٹچ نہیں ہوگا گ cheek نہیں ہوگا تو ہمار سے سپارکنگ نہ ہوت یہ آر气 نہیں مارے گا ہمارا یہ سیڈ ڈی پر کے ا состоянии حسنا یہ گراؤنڈ میں اس کی گراؤنڈ 3 اس میں ٹچ ہو رہے تھے اس چکر میں یہ پلس مائنس آپ اس میں جڑ رہے تھے اب چکرا رہ رہا تھے اور یہ mog دسے ہمارا بندگا ہے تو لگاتے ہیں اپنے ایمپلی فائر میں اسے پیک کرتے ہیں جیسے تھا بیس آئی تو یہ ہمارا بندگا ہے تو لگاتے ہیں ایمپلی فائر میں ایمپلی فائر میں لگاتے ہیں تو یہ ہم نے لگا لیا اس میں کرتے ہیں اس کے کلکشن ہوں تو ہمارے کلکشن ہو گئے ہیں اور ہم اسے چین کریں گے ہمارے ہو گئے ہیں ہمارے دکھاتے ہیں ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا چیک کر کے دیکھیں گے ایک تار لگائیں گے امپلی فائر کا اور دوسرا تار لے لیں گے اور ٹچ کر کے دیکھیں گے باڈی میں تو یہ ہماری ارثی وہی سے تھی تو بہت خطرناک ہوتی ہے کسی کے لگ جائے تو بہت خطرہ ہو سکتا ہے ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر لگ جائے کرنے تو اس میں تو ڈائٹ کرنٹی آ رہا تھا اور کچھ بھی کر لو کیسے بھی نہیں آنے والی ہے کوئی سی نہیں آنے والی ہے دکھاتے آپ کو یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ہمارے کوئی پروپلم نہیں ہے جو پروپلم تھی وہیں سے تھی جو ہمارے ٹرانس فارمر سے اور جو بھی زیادہ پروپلم یہاں سے آتی ہے جب کوئی پروپلم ہو اس کی زیادہ آرثنگ مار رہا ہے تو ہمارا یہیں سے ہوتی ہے انتھ کہیں سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ہماری گراؤنڈ تھی گراؤنڈ میں ٹچ ہو رہا تھا جو باہر ہمارا سریے والا تو ہم نے یہ بڑیا کر کے ہم نے ٹیپ مار دیا ہے پائپ لگا کے اب یہاں سے آرثنگ نہیں مارے گا بلکل اور جو ہمارے کوئی بھی پروپلم آتی ہے ایسی کوئی میں سیٹ میں ہے تو یہ مطلب گھر کے گاڑی باندھتے ہیں اسی سے آتی ہے کیونکہ بہت زیادہ حل جوزتے ہیں سیٹ تو کوئی بھی چیز ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو یہ پروپلم آتی ہے نیچے ایدھر دور سے بھی آسکتی ہے تو دیکھنا ہے آپ کو کرنا اور بتانا ویڈیو کیسا لگا ہے آپ کو پروپلم ہو تو ضرور بتائیں کمنٹ میں اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اب میں بھی لگا سکتا ہوں ہاتھ پہلے میں نے بھی ہاتھ نہیں لگا تھا نہ ہاتھ لگا رہا تھا میں بہت زیادہ آرہی تھی اس میں بہت زیادہ کرنڈ مار رہا تھا یہ آپ کو کرنڈ نہیں مارے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسا لگا